اگلا سوال آیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے حلال ہے یا مکروح ہے وہ پوچھنے والے کہتے ہیں جی جناب رسول اللہ کے دور میں گھوڑا زبا ہوتا رہا باد میں بھی زبا ہوتا رہا پہوسے اصحاب بھی تابعین سے بھی روایت ہے اور آج بھی گھوڑے کا گوشت ترکی میں بھی کھایا جاتا ہے کچھ شام کے لوگ بھی کھاتے ہیں مصر میں بھی کھا رہے ہیں کئی ایسے یورپی موالک میں مسلمان بھی کھاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے فتاوہ کی طرف تو فقہ آنے تو اس کو مقرور قرار بھی ہے کیونکہ گھوڑا جو گدے کی نسل کا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے دن فرمایا تھا حضرت علیہ کو کہ جاؤ اعلان کر دو آج کے بار متا اور یہ گدے خچر کا گوشت ممنوع قرار دے دیا جا تو وہ سارے صحابہ نے خچر کا گوشت ممنوع قرار ہوتا ہے یعنی گدہ اور گھوڑے کی برمیان میں انہی کی قرار کی نسل ہوتی ہیں خچر بھی اصل میں گھوڑا ہی ہوتا ہے یا گھوڑے کا بیٹا ہوتا ہے یا گھوڑے کی اولاد ہوتی ہے خچر بھی گھوڑے کی اولاد ہے تو گدہ بھی اس کی نسل کا ہے جیسے ہم بکری اور بھیڑ بکرا اور گھوڑے اترہ ہم مانتے ہیں ہرن بھی اسی کٹیگری میں لے آتے ہیں اسی طرح یہ خچر گدہ اور یہ گھوڑا اس کو فقہ ایک ہی صحب میں کھڑا کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن وقاعدہ العلان سب صحابہ کو اور سب مسلمانوں کو کیا کہ یہ آج کے بعد ممنوع ہے اس کو نہ کھایا جائے اس کو حرام کا درجہ دیا گیا تاہم اس وقت جو صحابہ نے خچر پکا رکھے ہوں گے وہ فرماتے ہیں صحابہ کہ انہوں نے سالاً الٹ دیئے انہوں نے وہ سارے ضائع کر دیئے تھے اور بعد میں بھی صحابہ سے تو کوئی نہیں ملتا کہ اس الان کے بعد کسی صحابی یا تابی نے کوئی گدے کا یا خچر یا گھوڑے کا کوئی گوشت کھایا ہو تو عام کچھ مسلمانوں میں روایات ملتی ہیں تو اس لئے فقہ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے کا گوشت ہے وہ مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی ہے تو تحریمی حرام کے قریب ہی چلا جاتا ہے تو لہٰذا نہ کھایا جائے اگر کسی علاقے میں رواج کو کھاتا ہے تو مکروح تحریمی کی زمدر میان ہے اگر کسی علاقے میں رواج کوئی گھوڑے کا